اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے آج کا جو ہم لسن پڑھیں گے وہ ہوگا انگلیش گرامر پرائمری کلاسز کے لیے میں آپ کو میں منظور احمدار آپ کو یہ پڑھاؤں گا ٹھیک ہے تو آج کے لسن میں ہم انگلیش گرامر میں پڑھیں گے آرٹیکلز آرٹیکلز کون کون سے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے آرٹیکلز کیا ہے تو کچھ تین ورڈز اے اینڈ دا اے اینڈ دا یہ کچھ سپیشل ایڈجیکٹیوز ہیں جن کو ہم آرٹیکلز کہتے ہیں ان کو ہم دو حصوں میں پہلے ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں انڈیفینٹ آرٹیکلز انڈیفینٹ آرٹیکلز میں آتے ہیں اے اے این اور انڈیفینٹ میں آتا ہے انڈیفینٹ آرٹیکل اور انڈ جو ہیں وہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم کسی خاص چیز کی بات نہیں کرتے ہیں یا لوگوں کے جب ہم جنرلی بات کرتے ہیں سپوز آپ کو اگزامپل دینی ہوگی آئی میٹ اے بیگر میں کسی میں بکھاری سے ملا وہ کوئی خاص نہیں خاص ان دہ سینس انس کا نام میں پتا نہیں ہے ان جنرل کوئی بھی بکھاری ہے وہ ٹھیک ہے آئی میٹ اے فرینڈ کوئی بھی فرینڈ ہے وہ پٹیکلر کوئی فرینڈ نہیں ہے تو ہم اے یوز کریں گے وہاں پہ ایسے ہی آئی فٹڈی ان اے کالیج ان کشمیر کشمیر میں بہت سارے کالیج ہیں تو آپ بتاؤگے آئی فٹڈی ان اے کالیج اگر اب کوئی خاص کالیج ہوتا تو آپ دہ لگاتے ہیں بھٹ یہ سپیسی فائی نہیں ہوا ہے تو ہم اے کالیج لگائیں گے آئی فٹڈی ان اے کالیج ٹھیک ہے تو کیسے ہم یوس کرتے ہیں انڈیفیرنٹ آرٹیکل کو ٹھیک ہے اے جو ہے آرٹیکل وہ ہم یوس کرتے ہیں جب کانسوننٹ ساونڈ ہوں گے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھائی ہے کانسوننٹ اور وابل وابل ساونڈ جب اے ای آئی 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 ایو کے ساونڈ آئے تو ان کو ہم وابل ساؤنڈ کہتے ہیں باقی جو ساؤنڈ ہیں وہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہیں جب کانسوننٹ ساؤنڈ ہو تو ان کے پہلے ہم لگاتے ہیں سپوز ڈاغ ہے اڈاغ ڈی ڈا یہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہیں اڈاغ ٹھیک ہے اسی طرح سے ایمین اکار ایسٹو جو سب سب کے سب کے پہلے کانسوننٹ ساؤنڈ ہیں ان کے پہلے آئے گا اب جو این ہے وہ آئے گا ساؤنڈ ہوگا سپوز ایلیفنٹ ہے ای کا ساؤنڈ ہے ایلیفنٹ تو این ایلیفنٹ ایلیفنٹ وہاں پر ہم نہیں لیکھیں گے ایسے ہی این اگلی ڈک این ڈین ڈین ڈ ایرو پلین این ڈ آل تو پہلے جو ساؤنڈ ہوگا اس سے پہلے ہم لگائیں گے این ٹھیک ہے اب جو سنگولر ناؤنس ہوں گے سپوز سنگولر نہیں ہے ان کو ہم پہلے لگاتے ہیں اے سپوز this is a pen پی پہلے ہی کانسوننٹ ساؤنڈ ہے یہ pen سنگولر ناؤن ہے اور unspecified ہے اس میں کوئی خاص نہیں ہے کون سا pen ہے یہ simply pen ہے تو اس کا آئے گا this is a pen ایسے ہی this is an apple اے اپل نہیں آئے گا یہاں پر کیونکہ اے اپل کا ووال ساؤنڈ ہے this is an apple this is a camel ٹھیک ہے ایسے ہی کہاں پہ use ہوگا یہ جب کچھ ہم collectively collective nouns use کریں گے کوئی number use کریں گے سپوز اب جب لاتے ہو mangos تو آپ اس سے بولتے ہو مجھے ایک درجن mangos چاہیے تو درجن وہاں پہ collective ہے ایک درجن ایک ساتھ مجھے 12 mangos چاہیے تو یہ collective noun بن جائے گا تو ہم اس میں کون سا use کرتے ہیں i want i want a dozen mangos i want dozen mangos مجھے ایک درجن عام چاہیے تو ہم dozen کے پہلے اے لگاتے ہیں i want a dozen mangos the farmers want a gallon water for the agricultural process a gallon gallon جو ہوتا ہے وہ unit ہے جیسے ہم liter میں ہم measure کرتے ہیں ویسے ہی جب بہت سارا liters بناتے ہیں ایسے ہی تو پھر kilo liters وغیرہ وغیرہ gallon بن جاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں a gallon یا a liter of water an army of soldiers army بھی collection ہے آرمی مطلب بہت سارے جو soldiers ہوتے ہیں ان کو آرمی کہتے ہیں تو ہم an army of soldiers and کیوں کیوں کہ آرمی کا ایک وہاں پہ وغل ساؤنڈ نکلتا ہے ایسے ہی کہاں پہ ہم use کرتے ہیں in different articles جب adverbial phrases مطلب quantity use ہو there was a lot of money کچھ ایک quantity کا ایک amount بن جائے مطلب کتنا تھا a lot of money in the back i felt a bit weak bit تھوڑا سا میں کمزور فیل کر رہا تھا morning میں a bit weak only a few few means کچھ ہی policeman duty پہ تھے only a few policeman were on duty this morning تو a lot a bit a few وہاں پہ ہم indefinite articles use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو امید ہے کہ indefinite articles خوڑا سا clear ہوا ہوگا اب جو definite articles ہیں definite articles ایک ہی ہیں the وہ ہم تب use کرتے ہیں جب کوئی خاص کوئی particular کوئی چیز کی ہم یا انسان کی بات کر رہے ہوں suppose ایک sentence ہے the man who is standing here runs very fast آپ بتاؤ گے اب the man یہ تو کوئی بھی man ہے لیکن یہاں پہ لکھا گیا ہے who is standing here جو یہاں پہ کھڑا ہے مطلب کوئی کسی کے طرف اشارہ پہلے ہی ہے جو یہاں پہ وہ آدمی کھڑا ہے وہ بہت تیز باغتا ہے تو بھی the man آئے گا the man who is standing here runs very fast the himalian range covers a lot of area i say the president of china یہ خاص ہے کوئی خاص اس حسابے نہیں کہ یہ اس کا power ہے but ہمیں بتا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں the president of china will give a speech tonight تو ہم کیسے definite articles use کرتے ہیں when we speak of something or someone for the first time ایک سینٹنس میں دو بار ہم کسی چیز کی بات کرتے ہیں پہلی بار کرتے ہیں وہاں پہ ہم indefinite use کرتے ہیں a اور an اب دوسرے بار جب repeat ہو تو ہم اس کو the لگاتے ہیں suppose ایک سینٹنس ہے i have a car مجھے ایک گاڑی ہے مجھے گاڑی میرے پاس گاڑی ہے اب پھر سے ہمیں اس کار کا خوش کہنا ہے تو وہاں پہ دہ آئے گا the car is very big i have a car the car is very big میرے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی اب وہ گاڑی خاص بن جاتی ہے مجھے پتہ ہے اب میں کس گاڑی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے i live in a house میں گھر میں رہتا ہوں یہ تو simple ہے ٹھیک but اس گھر کی پھر بات ہو رہی ہے the house is very big and has seven rooms اسی طرح ہم definite article تب use کرتے ہیں جب ہم کسی پہلے ہی ہم نے specify پہلے ہی کسی کو خاص بنا دیا ہوتا ہے suppose i like the toys you gave me یہ پہلے ہی پتہ ہے مجھے کسی نے مجھے toys دیئے ہیں تو میں ان کو کہوں گا i like the toys وہ والے toys جو آپ نے مجھے دیئے تھے مجھے وہ بہت پسند ہے مجھے وہ dress پسند ہے جو آپ نے last week پہنا تھا تو اس کو آئے گا i like the dress you wore last week تو پہلے ہی کسی چیز کے بات ہو رہی ہے اسی طرح اگر کوئی چیز خاص ہے unique ہے تو اس کے آگے بھی the آئے گا praise the lord i say the ganga river یا the jahlim river is near my village laknow is on the gomty تو gomty river ہیں ایسے ہی ganga river ایسے ہی lord یہ سب unique نام ہیں تو ان کے اوپر بھی ان کے پہلے بھی the آئے گا ایسے کوئی نیچرل فہنامینا ہو رہی ہے day night یا ونڈ تیز ہیں وگرہ that's nature nature کی جو کوئی بھی فہنامینا ہے اس کے آگے بھی دہ آئے گا like the nights are shorter during the summers night natural فہنامینا ہے summer natural فہنامینا ہے تو ان کی آگے دہ آئے گا the nights are shorter during the summers the wind is flowing very fast blowing very fast wind natural فہنامینا ہم تو دہ آئے گا the wall can erupted yesterday wall can natural فہنامینا ہے تو اس کے اوپر دہ آئے گا ایسے کوئی ہم کسی time period کی بات کر رہے ہیں کسی وقت کی بات کر رہے ہیں اس کے آگے بھی دہ آئے گا آپ کہو کہ یہ گانا جو ہیں یہ 1950s میں بہت common تھا بہت popular تھا یہ گانا 1950s میں تو آپ کہ this song was very popular in the 1950s ok I was very introvert in the past introvert مطلب جو بات نہ کرے اندر ہی جو سب کچھ رکھے تو ہم کہیں کہ میں بہت میں introvert تھا introvert تھا بہت I was very introvert in the past time period کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ھیک ہے many new developments will take place in the future future جو ہیں وہ time period ہی تو آگے جو ہیں بہت ساری developments ہوں گے many new developments will take place in the future ایسے ہی جب members family کے members ہم بات کرتے ہیں تب بھی the آئے گا I invited all the artists artists کیا ہے ایک artist ہیں جو art کرتے ہیں ان کی پوری family بن جاتی ہے artist اسی یہاں پہ ہم کہیں گے the loans the milliks the میر تو یہ ایسے ہی ایک پوری بڑی family بن جائے گی تو ان کو ہم دل لگائیں گے the kapoor is the family of actors the machinery was invented by harrison تو ایسے ہی بنائیں بنی گئی پورا تو پھر ہم articles جو ہیں cities جو ہیں states countries continent etc کشمی یا ڈیلی ان کے آگے ہم کوئی بھی article نہیں لگاتے ہیں ڈیلی نہیں لکھیں گے ہم but کچھ کے آگے ہم لگاتے ہیں جو بہت ساری countries کا mix like united states of america united kingdom جو ہے ڈیو ایو ساری سٹیٹس کا بنا ہوتا ہے بہت ساری سٹیٹس مرج ہے نہیں لگاتے ہیں لیکن کچھ exception سے لگ میں کہوں گا i don't like milk مجھ دودھ پسند نہیں ہے but اگر اب یہاں پہ ایسے آئے گا the water of this lack is used for washing clothes by the villagers here پہ water کے آگے the material noun کے آگے کیوں 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 کی میں specifically کسی water کی بات ایسے ہی جو institutions ہوتے ہیں church hospital school college office ان کے سامنے کوئی بھی یہ نہیں آتا ہے article ٹھیک ہے but اگر ہم کسی basic purpose کے لئے ان کی بات کریں تب ہم article used کر سکتے ہیں they go to church every Sunday for prayer they go to masjid every day for prayers so یہاں پہ masjid on Saturday we are going to the hospital تو کسی کو دیکھنے hospital جانا ہے ٹھیک ہے جو وہاں بیمار ہے ایسے ہم the use کرتے ہیں branch manager جو ہے president جو ہے prime minister director etc جو authority جن کے پاس ہیں ان کے سامنے ہم the use کرتے ہیں he was the president had an interaction with the school children لیکن جب یہ جو ہے یہ جو عہدہ ہے یہ کسی verb کے ساتھ سامنے آئے تو ہم use کرتے ہیں لکھائے کہ he was soon promoted as president promoted go وہاں پہ verb کا use ہو گیا تو ہم اس کو پھر the president نہیں لگائیں گے لیکن کی اس کو presidency مل لیکن ابھی خاص یہ کون پتہ نہیں